بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رہم کرنے والا ہے دوستو عبر زمزم پانی کو کہا جاتا ہے جو کہ بہت مبارک پانی ہے جسے بھی کرنا صرف لوگ اپنی پیاس بوجاتے ہیں بلکہ اس پانی میں اللہ نے بہت سی برکتیں بھی عطا کی ہیں ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس پانی کو سب سے افضل اور شفایاب قرار دیا ہے اس پانی کا چشمہ آج سے تقریباً چار ہزار سال پہلے اللہ نے اپنے پیغمبر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے ایک موجزہ صاغت فرمایا تھا اس ویڈیو میں ہم اس حیرت انگیز موجزے کا ذکر کریں گے جو بیبی حاجرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد کے لئے اس بنجر سہرہ سے نکل پڑا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 برس کی ہو چکی تھی لیکن اولاد کی نعمت سے محرون تھے آپ نے اللہ کی بارگاہ میں اولاد کیلئے دعا کی آپ نے کچھ اس طرح دعا کی کہ اے میرے پروردگار مجھے نیک اور صالح بیٹا عطا فرما یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش حضرت حاجرہ سے ہوئی جو آپ کی دوسری بیوی تھی حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی تھی آپ کی پہلی بیوی کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے آپ کی پہلی بیوی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ حاجرہ اور اس کے بیٹے کو یہاں سے لے جاؤ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات بہت ہی ناغوار گزری جب اللہ کی طرف سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عرب کے کسی ریگستان میں چھوڑ دیا جائے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اسی جگہ پر لے آئے جہاں پر آج خانہ کعبہ ہے اس نمانے میں یہ جگہ بلکل ہی غیر آباد تھی وہاں پر کوئی بھی بسنے والا نہیں تھا بلکل ریگستان کی طرح یہ جگہ تھی آپ نے اپنی بیوی کو ایک تھیلی کھجور دی اور مشکیزہ پانی کے ہمراہ آپ کو وہاں تنہا چھوڑ دیا پھر حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا اے میرے شوہر آپ ہمیں یہاں تنہائی میں کیوں لے آئے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ آپ کو اور ہمارے بیٹے اسماعیل کو یہاں پر چھوڑ کر چلا جاؤ تب بیوی حاجرہ نے آپ کو جانے دیا اور فرمایا کہ ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے بیوی حاجرہ چند روز انہی خجوروں سے گزارہ کرتی رہی اور مشکیزہ سے پانی پیتی رہی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنا دودھ پلاتی رہی جب پانی اور خجوریں ختم ہو گئیں تب حضرت حاجرہ پریشان ہو گئیں کیونکہ وہ خود بھوکی رہنے لگیں اور اس لئے دودھ بھی نہیں اترتا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھوک پیاس کی وجہ سے رونا شروع کر دیا جب ماں نے اپنے بچے کی پریشانیوں کو دیکھا تو بیوی حاجرہ نے پانی کی تلاش شروع کر دی بیوی حاجرہ وہ صفحہ پہاری پر چرہیں کہ شاید انہیں وہاں پر کوئی اللہ کا بندہ نظر آ جائے یا کہیں سے انہیں پانی مل جائے لیکن وہاں پر انہیں کچھ نہ ملا اور وہ واپس وادی میں آ گئیں پھر وہ دوسری پہاڑی مروح پر چری کہ کہیں پانی نظر آ جائے اس طرح بیوی حاجرہ نے سات چکر ان دونوں پہاڑیوں کے اوپر نیچے لگئے ماں کا جذبہ اللہ رب العزت کے سامنے اس قدر مقبول ہوا کہ جو بھی بیت اللہ کی زیارت کے لئے جاتا ہے اس پر یہ لازم قرار دیا جاتا ہے کہ وہ ان پہاڑیوں پر چرہیں اور سات چکر لگیں آج بھی لوگ بی بی حاجرہ کے سنت کی پیروی کرتے ہیں ماں نے جب اپنے بھوکے پیاسے بچے کو دیکھا تو بی بی حاجرہ سے رہا نہ گیا جب وہ واپس آئیں تو یہ دیکھتی ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھوکے پیاسے رو رہے ہیں اور زمین پر اپنی ایڈیاں رگڑ رہے ہیں اور جہاں پر ایڈیاں رگڑ رہے ہیں وہاں پر ایک پانی کا چشمہ جاری ہو گیا ہے اللہ کا فضل و کرم اسی طرح ہوا کہ یہ چشمہ آج بھی بہ رہا ہے جس کو ہم اور آپ آب زمزم کے نام سے جانتے ہیں ہزاروں سال گزر جانے کے بعد بھی اس چشمے کا پانی جاری ہے بی بی حاجرہ نے اللہ کا شکر ادا کیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پانی پلایا اور خود بھی پیا اس وقت اللہ کے طرف سے ایک فرشتہ نازل ہوا اس نے بی بی حاجرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اے حاجرہ آپ پریشان نہ ہو اللہ آپ کو اور آپ کے بچے کو ضائع نہیں ہونے دے گا کیونکہ اللہ کے گھر کو جسے بیت اللہ کے نام سے جانا جائے گا اس گھر کو اس بچے اور اس کے باپ ابراہیم نے تعمیر کرنا ہے کچھ دنوں بعد وہاں سے ایک کافلہ گزرا جس نے پانی پینا چاہا انہوں نے بی بی حاجرہ سے اجازت لی اور پانی پیا اور وہاں کچھ لوگوں نے اپنے رہنے کا ٹھکانہ بھی بنا لیا اور آہستہ آہستہ وہاں ایک آبادی آباد ہو گئی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بچپن اسی جگہ میں گزرا آج جب بھی لوگ حاجرہ آمڑا کرنے جاتے ہیں تو یہ شفاعہ پانی آپے زمزم کو خود بھی پیتے ہیں اور اپنے پیاروں کے لئے بھی لاتے ہیں اور اسے شفاعہ کے طور پر بھی پیتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اس چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں